السلام علیکم جی فرینڈز کیا حال چال ہے ہوفیل سب ٹھیک ٹھاکوں کی خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک تو میری چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے حساب شیئر کر رہی ہوں کیونکہ سردیاں بس آ چکی ہیں تو ونٹر کے لیے جو نیو شوپنگ میں نے کی ہے جتنے بھی ڈریسز لیے ہیں اور کس کس سٹف میں لیے ہیں تو میں نے سوچا کہ سٹریچنگ آئیڈیاز دکھانے سے پہلے وہ انسٹریچ آپ کو دکھائے جائیں کہ کون کون سے سوٹ ہے اور کس طرح کے دکھتے ہیں تو جی یہاں پہ میرے پاس ہیں فائیو ڈریسز جس میں میں یہ والا کلر یہ والا سارے کلر میرے بہت زیادہ فیوریٹ ہیں اور افکورس بلیک اور گری تو اٹس می آل ٹائم فیوریٹ اور آج یہ میں نے چوڑیاں بھی پہنے ہوئے ہیں بہت اچھے لگ رہی ہیں کچھ جل پری نام ہے ان چوڑیوں کا تو بہت اچھے لگ رہی ہیں چلے جی سوٹوں کے طرف آتے ہیں تو میں ون بائی ون تو نہیں یہ صرف یہ والے جو تین ہیں نا ان ڈریسز کو میں اوپن کر کے دکھاتی ہوں یہ تو آل آور میں ہے مطلب یہ شرٹ ہے اس کی اور اس طرح دوبتہ ہے اور یہ ٹراؤزر ہے اور اسی طرح یہ والا سوٹ بھی ایسی ہی ہے آل آور میں یہ ایسی ہے اور بس اس کا دوبتہ یہ کچھ پرنٹ بنی ہوئے ہیں اور ٹراؤزر جو ہے وہ صاف ہے تو باقی جو ہے نا میں آپ کو شرٹس اس کی اوپن کر کے دکھاتی ہوں بہت اچھا سٹاف ہے اور بہت پیارے بنے ہوئے ہیں ان دو سوٹس کی یہ جو ہیں یہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ پہلے ڈریس کی شرٹ دکھاتی ہوں یہ ہے اس کی آل آور میں شرٹ اور سٹف بہت سوفٹ اور گرم سٹف ہے اور اس طرح اس کا پرنٹ بنا ہوئے جب میں یہ لے رہی تھی تو سب کہہ رہے تھے کہ لو یہ بوڑوں جیسا لگے گا یہ وہ ہے لیکن یہ جب سٹیچ ہوگا نا تو یہ بہت خوبصورت لگے گا مجھے پتہ ہے میں نے جس طرح سوچا ہوا اس کو سٹیچ کرنا ہے تو یہ اچھا لگے گا مجھے پہ بھی تو یہ ہے اس کا دو بٹے میں تھوڑا بڑے بڑے پرنٹس ہیں اور اس کا ٹراؤزر اور جی یہ ہے دوسرا سوٹ سیم نہیں ہے اس کے اور اس کے سٹف میں بہت ڈیفرینٹس ہے یہ تھوڑا لیلن لیلن ٹائپ کا ہے لیکن یہ بھی گرم ہے کوئی مطلب لیلن نہیں ہے تو یہ بھی آل آور پوری شرٹ ایسے ہی بنی ہوئے اور ساتھ میں اس کا یہ دو بٹے ہے دو بٹے کا ایسا پرنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کا ساف ٹراؤزر ہے تو اب میں نیکسٹ آپ کو اپن کر کے دکھاتی ہوں جی تو جناب یہ ہے ڈریس نمبر تھرڈ اور اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے چلتے ہیں اس کے ٹراؤزر کے طرف یہ انگوری انگوری سا کلر ہے اور یہ جو ہے نا کرنڈی سٹف میں ہے یہ کرنڈی سٹف میں ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے دو بٹے پر یہ ہے اس کے دو بٹے سوری یہ ہے اس کے دو بٹے کا ڈیزائن ایسے اور یہ اتنا مجھے تو اچھا لگ رہے یہ مطلب اتنا زیادہ موٹا موٹا بھی نہیں ہے کیونکہ اب اتنی وہ والی ونٹر نہیں رہی جو ماما بتاتی ہیں کہ پہلے دور میں سردیاں بہت زیادہ ہوتی تھی اور کرنڈی خدر ویلوٹ اس ٹائپ کے کپڑے ہوا کرتے تھے اب جو ہے نا سردیاں بھی جیسے اکتوبر گزرگیاں نومبر میں آ رہی ہیں تو یہی جو ہے نا وہ بہت مناسب ہے یہ ہے اس کے شیرٹ کا فرنٹ سائیڈ فرنٹ پہ اس طرح یہ سارا بورڈر بنا ہوئے بورڈر نہیں ہے اور یہ سیکونس کے ساتھ یہ سارا اس طرح کا ورک ہوئے اس کے اوپر اور فرنٹس کا جو ہے نا دامن پہ سارا کام ہے مطلب پھولشول بنے ہوئے اور گلہ اس کا جو نا وہ خود ہم ڈیزائن کریں گے ٹھیک ہے یہ ہے تیسرا سوٹ میرا بہت نائس کلر ہے چلے جیب میں نیکسٹ سوٹ آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو نا سیلا ہوا کچھ ایسا دکھے گا اگر ہم ایسا سیلیں گے یہ مجھے اس کا کاہر نظر آگیا تو من کے یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں اس کی پرائس ہے یہ جو ہے یہ اس کا انہوں نے فرنٹ دکھایا ہوئے یہ بیک دکھایا ہوئے اور یہ گلہ دکھایا ہوئے اور یہ ٹوٹل فرنٹ دکھایا ہوئے یہ ہے جو ڈریس سمبر فور اور سب سے پہلے میں آپ کو اس کا کارڈ دکھاتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو دیزائن کا آئیڈیا ہو جائے گا یہ اس طرح ہے اس کی فرنٹ اور یہ ہے اس کی بیک دو بٹا تو اب میں آپ کو سوٹ دکھاتی ہوں اس کو نا شاپ کی پر کچھ دھنک سٹاف کہہ رہا تھا مطلب کہہ رہا تھا کہ یہ دھنک سٹاف ہے نہ یہ خدر ہے نہ یہ کرنٹی ہے نہ یہ پشمین ہے تو یہ کچھ نیا سٹاف ہے جس کا نام وہ اس طرح بتا رہا تھا تو یہ جو ہے نا بہت ہی الیگنٹ سا ہو اتنا خوبصورت میں لگ رہا ہے نا کہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر اب بھی تو دیکھیں یہ لگ رہا ہے کہ جرسی کے بغیر بھی چل جائے گا نہیں سویٹر کوٹ کچھ بھی نہیں ہوگا نا تو چل جائے گا اس کا جو دبٹا ہے وہ بہت خوبصورت پرنٹ میں ہے یہ دیکھیں چیک کریں کلر کتنا پیارا لگ رہا ہے اور جو اس کا ٹراؤزر ہے وہ بلیک گری شیلڈ میں ہے تو وہ بھی بہت خوبصورت ہے یہ یہ سیلکے نہ مجھے لگ رہا ہے یہ سب سے پیارا سوٹ بن جائے گا یہ اس کا ایسے گل ہے چلیں اب نیکس سوٹ کی طرح چلتی یہ ہے جی میرا لاسٹ والا ڈریس اور اس ڈریس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ڈریس ہے اس کا سٹف اتنا اچھا ہے اتنا پیارا ہے نا یہ دیکھیں دیکھنے میں بھی لگ رہا ہوگا گرم سٹف میں ہے یہ بھی اور یہ ہے اس کا پلین ٹراؤزر اس کو سائیڈ پر کرتے ہیں یہ نیچے ہے اس کا دبٹا کتنا پیارا خوبصورت کلر فل سا اور یہ ہے اس کی شرٹ پیس اس کا دامن پہ اس طرح پرینٹ ہے اور گلہ جو ہے وہ ایسے ہے اور یہ سائیڈ پہ بارڈر دیا ہوئے اس کا بیک سائیڈ بہت کلر فل میں آپ کو اس کی بیک سائیڈ بھی دکھاتی ہوں یہ ہے اس کی بیک سائیڈ اور یہاں پہ بھی یہ بارڈر دیا ہوئے یہ اتنا چوڑا اور یہ نیچے آ جاتے ہیں اس کے سلیوز اس کے سلیوز بھی کافی کھلے ڈلے اور کافی بڑے سلیوز ہیں اس کے تو یہ جو سوٹ ہے نا اس کا کپڑا بہت ایکسٹر ایکسٹر ہے مطلب کافی زیادہ ہیلڈی وومن ہوگی نا تو اس پہ بھی یہ بھی مطلب یہ اس کے لیے بھی بہت پرفیکٹ ہے کیونکہ آج کل اتنے سوٹ کے کپڑا کم آتا ہے کہ ان کے کپڑے جو ہے نا وہ بنتے نہیں پھر صحیح میرے فیملی میں آئے اسے ایسا ایشو رہتا ہے تو اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں جو تو فرنڈز یہ تھی میری ونٹر شاپنگ اور اس کے ساتھ ساتھ مارکٹ کے بار بار چکر لگانا بھی ایزی نہیں ہوتا تو میں نے کچھ لیسز بھی لے لی تھی اب ان کو سوچتے ہیں کہ کیا کیا کرنا اور کس طرح ڈیزائن کرنے تو ہوپولی ویڈیو آپ لوگ اچھی لگے ہوگی اچھی لگے ہوگی تو لائک کریں دوستو کسا شیئر کر ہمیں چینک سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا ڈیٹ سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ